السلام علیکم فرائنس میں ہوں فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ سٹار ڈائکونٹس فرائنس میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آئی انویٹری انویٹر میں کون کون سی سیٹنگ کی جاتی ہیں اور کن کن سیٹکوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو فرائنس چلتے ہیں ہم انویٹر کو آن کرتے ہیں یہ میں نے انویٹر کو آن کر دیا ہے انویٹر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 50 ہیڈز کی کونسی پر کھڑا ہے تو فرائنس جب ہم بزار سے انویٹر پر چیز کرتے ہیں تو یہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے اور اس کے پیرامیٹر جو ریجنل پیرامیٹر ہوتے ہیں جو کمپنی کرتی ہے وہ ہوتے ہیں لیکن ان میں بہت سارے پیرامیٹر ایسے ہیں جو ہمیں کچھ سے کرنے بڑھتے ہیں اگر ہم وہ پیرامیٹر نہیں کریں گے تو فرائنس ہمارا انویٹر رن نہیں ہوگا تو سب سے پہلے اس کا ڈسپلے سمجھ لیتے ہیں یہ اس کا پروگرام سکیپ کا بٹن ہے اس کے نیچے شارٹ کٹ کی ہے یہ اس کے نیچے رن والا بٹن ہے یہ سٹاو والا بٹن ہے یہ اس کا شفٹ کی ہے اور جب ہم کوئی پروگرام دے کر اس کو انٹر کریں گے تو یہ وہ والا ڈیٹر انٹر کی ہے یہ اپ کا ایرو ہے آگے جانے کے لیے اور یہ نیچے والا ایرو ہے پیچھے جانے کے لیے یہ اس کی رنگ کی انڈیگیشن ہے یہ اس کی فارورڈ کی انڈیگیشن ہے یہ اس کا لوکل روموڈ ہے یہ ٹرپ کی انڈیگیشن ہے اور یہ ہمارے ایچزٹ اس کے بعد یہ نیچے اس کے آر پی ایم ادھر اس کے مولڈ شو ہوتے ہیں جب ہم شفٹ کریں گے تو یہ ایمپیر بھی شو کرے گا تو چلتے ہیں فرینڈز اپنے پروگرام کی طرف فرینڈز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور ساتھ پر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے تو فرینڈز ہم نے پروگرام والا بٹن پریس کیا ہے پی زیرو پی زیرو کے بعد ہم اس کو انٹر کریں گے تو یہ پی زیرو زیرو آ جائے گا تو فرینڈز سب سے پہلے اگر ہم انویٹر کو پری سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نیچے والا ایرو دبائیں گے تو پی زیرو سترہ آ جائے گا جب ہم اس کو ڈیٹا انٹر کریں گے تو یہ زیرو ہوگا اس کو ون کر دیں ون کرنے کے بعد آپ کو ڈیٹا انٹر کرنا ہوگا یہ ایک دفعہ بند ہوگا پھر اس کے بالان ہوگا تو اس طرح ہمارا انویٹر جو ہے یہ ری سٹ ہو جائے گا تو فرینڈز اس کے بعد پی زیرو کو ہم نے دوبارہ کھولا پی زیرو زیرو اس کے بعد یہ بی زیرو جو ہے یہ اس وقت بی ایف کنٹرول پہ ہے تو فرینڈز ہم نے اس کو ایک کر دینا ہے اس کے بعد پی زیرو زیرو ون رن کمانڈ سورس یعنی کہ یہ ہماری انڈکیشن ہے تب آن ہوں گی جب ہم ان کو کمانڈ دیں گے پی زیرو زیرو ون یہ زیرو پہ ہے یہ ایل ایڈی پہ ہے اور جب ہم اس کو ٹرمینل پہ کریں گے تو اس کو ایک کر دیں گے اس کے بعد اس کا بی ٹو کی پیڈ اینڈ کی پیڈ اینڈ ٹرمینل ویلڈ یہ اس کا پروگرام ہے اگر ہم اس کو ایک پر کریں گے تو یہ ویلڈ ہوگا دو پر کریں گے انویلڈ ہوگا ہم اس کو دو پر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بی زیرو تری یہ فرینڈز کی میکسمنم فریکنسی ہے کہ ہم نے انویلڈر کو اس فریکنسی پر رکھ کر اپریڈ کروانا ہے تو جتنی ہم کو ریکوائیڈ ہوگی ہم اتنی فریکنسی اس کو رکھ کر اس سے سٹ کر کے اس کو چلا سکتے ہیں اس کے بعد بی زیرو جو اور ہے یہ اس کی اب کی فریکنسی ہے یعنی کہ سب سے اب مطلب میکسمنم فریکنسی اس کے بعد بی زیرو پائیف ہے یہ اس کی لور لیمٹ فریکنسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس فریکنسی کو سیٹ کر دیں گے جب ہمارا انویلڈر انیبل ہوگا تو اس کی جو ہم نے لور فریکنسی لیمٹ رکھی ہوگی وہ اس پر سٹل ہو جائے گا اس کے بعد یہ اس کا پی زیرو سیون ہے پی زیرو سیون میں فریکنسی کمانڈ سورس آپ نے اس کو کس پہ چلانا ہے یہ زیرو پہ کی پیٹ پہ ہے اس کے آگے اگر ایک کر دیں گے تو اے ون پہ رہو جائے گا اے ٹو پہ رہو جائے گا اور تھری پر اے ٹی اے پر ہوگا اس کے بعد پی زیرو ایٹ اور پی زیرو نائن پی زیرو نائن سکیل آف فریکنسی بی کمانڈ یعنی کہ اگر ہم نے اس کا کمانڈ سورس بھی یوز کرنا ہے تو یہ اس کے لیے ہے پی زیرو دس اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم نے اگر دو والیم لگا کر اس انویلڈر کو ایک دوسرے سے لنک کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد پی زیرو گیارہ ہے یہ اس کا ایکسیلیشن ٹائم دس سیکنڈ ہے اور یہ پی زیرو بارہ یہ اس کا ڈی ایکسیلیشن ٹائم ہے اور یہ اس کا پی زیرو تیرہ یہ اس کا رننگ ٹریکشن پی زیرو تیرہ یہ اس کا رننگ ٹریکشن کہ ہم نے اس کو کس طرف رن کرنا ہے اگر زیرو پر فارورڈ ہوگا تو ایک پر ورس ہوگا تو جس طرف آپ کو ضرورت ہوگی آپ اس پیرامیٹر سے آپ اس ٹریکشن میں اس کو چلا سکتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تینک فار واشنگ اللہ حافظ